جس طرح کے آتنک کی گھٹنا ہوئی ہے اس بارے میں ہمارے ساتھ بات ست کرنے کے لیے موجود ہیں جمعہ کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر ریانا جی رویندر ریانا جی آپ سے یہ جانا چاہیں کہ یہ جو گھٹنا ہوئی ہے کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو کتنا بڑا براد ہے یہ بہت دکھت اور بہت دردناک معاملہ ہے نہتھے بے قصور لوگوں کو پاکستان کے کائر آتنک وادیوں نے جمعہ کشمیر کے جلہ رجوری کے ڈھانگری گاؤں میں نشانہ بنایا مانوطہ کا قتل مانوطہ کو لہلوہان کیا گیا ہے اور سال کے آگاز میں پہلی جنوری کے دن مانوطہ کو کلنکت کیا ہے پاکستان کے ان کائر آتنک وادیوں نے جو جو اس آتنک وادی گناہ میں شامل ہے جمین کے پاتال سے بھی نکال نکال کر ان کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا کسی کو نہیں بکشا جائے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے پرشر ہے آتنکیوں پر کشمیر گھاٹی کے اندر اس کے بعد وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جمعہ میں ایک بار پھر ریوائی کیا جائے یہاں آتنکت کیا جائے لوگوں پاکستان نے پچھلے پینتی سالوں سے جمعہ کشمیر کو کبرستان اور شمشان بنانے کی ہر کوشش کی ہے لیکن ہمارے جانباز ویر سینکوں نے ہمارے پولیس کے بہادر جانباز جوانوں نے پاکستان کی ہر ساجش کو وفل کیا ہے اور جمعہ کشمیر کی عوام کی دلیری اور جمعہ کشمیر کی عوام کی جو حب الوطنی ہے وطن پرستی ہے اس کے چلتے پاکستان کی ہر ساجش کو پہلے بھی فیل کیا تھا آگے بھی فیل کرے گا آپ لگتا ہے کہ جس طرح سے ابھی یہ گھٹنا گھٹی ہے اس کے بعد سے جو راجوری پونچ کا علاقہ ہو جو باقی جو علاقے ہیں جہاں جو کمپریٹری پیسپل رہے ہیں وہاں سیکیورٹی اور بڑھانی کی ضرورت ہے راجوری اور پونچ دونوں ڈسٹک ایل او سی کے اوپر سٹے ڈسٹک ہیں پچھلے پینتیس سالوں سے بہت آتنکواد کی ماں راجوری پونچ نے جھیلی پورے جمعہ کشمیر نے جھیلی ڈوڑا کشتوار رامبان ریاسی نے جھیلی لیکن لوگوں نے مل کر اس آتنکواد سے مقابلہ کیا اپنی قربانیاں دی لیکن آتنکواد سے جنگ لڑی اور یہ جنگ آگے بھی جو ہے وہ لڑی جائے گی تو یہ کہ ریوینتر رینہ جنگ کا یہ کہنا ہے کہ آتنک کی بھلے ہی کوشش کریں جمعہ کشمیر میں اور آتنک پھیلانے کی لیکن لوگ اور سرکشہ بھل مل کے ان کے جوانسو بھی ہیں ان کو وفل کریں گے کیامرامر صاحبہ کے ساتھ منوش